سوال یہ ہے کہ اسراف کے کیا میار ہے کیا خرچ ہے کہ جو اسراف فضول خرچی سمجھا جائے گا اور کیا چیز ہے کہ جو فضول خرچی نہیں سمجھی جائے گا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تُبَذِّر تَبْزِيرًا اور تم فضول خرچی اسراف مت کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُوا لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی اور اس سے پہلے جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتداروں پر فقیروں پر یتیموں پر خرچ کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں جو بات ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو جو مان تمہارے پاس ہے وہ اصل میں میں نے تم کو دیا ہے اور اس وجہ سے تمہارے مال میں اوروں کا حق ہے اور تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں وہ حق تم کو انہیں ادا کرنا ہے اس کا ایک منمم تھرش ہول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا زکاة کی صورت میں مگر قرآن سے یہ بات بھی واضح ہے کہ محض زکاة دے دینے سے انسان اپنی اس اخلاقی ذمہ داری سے سبق دوش نہیں ہو سکتا کہ جو اس پر آئد ہوتی ہے کم سے کم ان موقعوں پر کہ جب اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور لوگوں کی شدید ضرورت ہے زکاة دے چکا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا اس لیے کہ مجھے اپنے بچے کی سالگرہ شاندار طریقے سے کرنی ہے تو اب یہ پراملم ہے خدا تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن تو نہیں کیا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مزاج ہے وہ جو بے ہر منمم چیزیں ہیں لازم فرض ان کو تو وہ ان کی فہرست کم سے کم رکھتا ہے اس لیے میں کافی پریشان ہوتا ہوں جب لوگ بے دھڑک کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ نجائز ہے یہ فلاں ہے معلوم نہیں کہاں سے ان کے پاس یہ فہرست آجاتی ہے نہیں آدمیوں کہنا چاہئے کہ دیکھو یہ مطلوب نہیں ہے یہ اصل میں پسندیدہ نہیں ہے اس طرح کی بات کرنی چاہئے اس لیے کہ یہ خدا کے دین کا ایک مزاج ہے کہ جو تو لازمی چیزیں ہیں ان کی فہرست کم سے کم رکھو اس لیے کہ اللہ کا دین آسان ہے باقی چیزیں نصیت سے لوگوں کو احساس دلانے سے پروموٹ کی جائیں کوئی اسراف کی دیفنیشن اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی سوائے اس کے وہ لوگ کے جو کنز کرتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن کے یہی سونا یہی چاندی پگلائے جائیں گے اور ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اس سے داغے جائیں گے اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لئے کنز کیا فضوق العذاب تو چکھو بس عذاب کا مزا جس میں جو تم نے کنز کیا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں وان کر رہے ہیں یہ دولت کی محبت کہ آپ نے جناب سیند رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ میں کوئی آپ کا رشتہ دار کوئی آپ کا ہمسایہ ہے وہ شدید ضرورت ہے اور آپ کے پیسے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے وہ مرنے والا ہے آپ کہنے جی مجھے تو اصل میں ایک اور فنکشن بھی کرنا ہے تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے جو پرابلمیٹک ہے بٹ دیر از نو کلیر ڈیفینیشن یہ اصل میں کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر ایک کمپیٹیشن ہو ہیلڈی کمپیٹیشن وہ کمپیٹیشن کے جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اس مرتبہ میں ابو بکر کو ہرا دوں اور آگے نکل جاؤ لیکن وہ اللہ کے مندے اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے آگے سب کچھ لے کے آگے یہ ایک ہیلڈی چیز ہے مطلوب چیز ہے اس میں آپ آگے بڑھیں میں آپ کو دیکھ کے رشت کروں اور اس معاملے میں رشت کرنا ایک پسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ لازم کوئی چیز ہے نہیں زکاة سے آگے کسی چیز کو لازم نہیں کیا گیا الا یہ کہ کوئی اسلامی معاشرہ اسلامی مسلمان حکمران کسی خاص صورتحال میں یہ تیہ کر لے کہ اس وقت امرجنسی ہے اور اس میں اب اس سے زیادہ ہم یہ بھی لیں گے وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہو سکتی ہے عامالات میں اللہ تعالیٰ نے جو اضافی چیزیں ہیں اس میں شوق دلا کے ہم اپنے طور پر والنٹیرلی آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور کم سے کم ہم فضول خرچی کریں یعنی آپ ایک بیلنس لائی بزاریں اپنے اوپر ضرور خرچ کریں خوش ہوں لیکن باروں کے دوسروں کا بھی خیال لکھیں